سٹونک جنی میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست ابھی شیک شرما دوستو آج ہے 23 دسمبر اور اس ویڈیو میں ڈسکشن کریں گے پی آئی انڈسٹریز لیمٹیٹ کے بارے میں دیکھیں ہم جانیں گے کیا ہونے والے ہیں اس میں کل کے ٹارگیٹس کیا ہوں گے سپورٹس اور کیا سٹریٹیجی ہمیں لے کر چلنی چاہیے پی آئی انڈسٹریز میں 24 دسمبر کے لیے تو شروع کرتے ہیں دوستو یہ دیکھیں بات کریں آج کے ٹریڈڈ پرائس کی تو 2947 روپے 50 پ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے معمولی سی تیزی یہاں پر سٹاک میں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن دوستو جس پرکار سے اس سٹاک میں اچھی خاصی کراوٹ دیکھنے کو ملی اور ڈسکاونٹڈ پرائس میں ایویلیبل ہے تو دھیرے دھیرے یہاں پر ڈیلیبریبل کونٹیٹی سٹاک میں اٹھائی جا رہی ہے تو اب ڈسکشن کرتے ہیں اس کے چارٹس کے بارے میں دیکھیں دوستو آپ کے سامنے پی آئی انڈسٹریز کا 15 میٹس کا چارٹ ہم نے لگا ہوا ہے کل کی اگر کلوزنگ دیکھتے ہیں تو قریباً 2951 روپے کے قریب کل کلوزنگ ہمیں ہوتے ہو دیکھی اور آج کے دن یہاں پر دیکھیں گے ایک کیپ اپ اپ اوپننگ کے ساتھ سٹاک اوپن ہوتا ہے اوپر کے طرف سٹاک نے ایک شاندار ہائی لگایا اور یہاں پر دیکھیں گے کہ گرابٹ سٹاک میں ہوتی ہوئی ابھی دکھائی دے رہی ہے 2951 روپے اسی پیسے پر ٹریڈ کرتا ہوا سٹاک نظر آ رہا ہے ڈیلی چارٹ بیسز پر اگر بات کریں تو یہاں پر بولیشنیس سٹاک میں برقرار ہے مطلب ایک بولیش ٹرینڈ میں ٹریڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن آج کی کینڈل کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ایک ریڈ بیریش کینڈل بنتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے اور 2950 روپے 75 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے نیچے کی طرف آپ دیکھیں گے ایک ایمپورٹنٹ سپورٹ سٹاک میں بنا ہوا ہے اور یہ جو سپورٹ ہے دوستوں اس پر آپ کو نظریں بنا کر رکھنی ہے 2764 روپے کا یہ ایمپورٹنٹ سپورٹ ہو جاتا ہے اگر یہ بریک ہوتا ہے تو پھر دیکھیں دوبارہ سے نیچے کی طرف گرتا ہوا نظر آئے گا 27 روپے کی طرف لیکن یہاں سے اگر اچھی کاسی تیزی اوپر کی طرف ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو نیکس ٹارگیٹ جو کی پی آئی انڈسٹریز اچیو کرے گا وہ کرنے والا ہے دوستوں 3050 کا ٹارگیٹ 3050 روپے کے ٹارگیٹ کی طرف یہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا اگر اوپر کی طرف تیزی دیکھنے کو ملتی ہے اب دیکھیں بات کرتے ہیں یہاں پر کیا فریش پائنگ کا موقع بنا ہوا ہے تو ہمارے سب سے بلکل اپنے پورٹ فولیو میں آپ اس ٹاک کو ایڈ کر کے چل سکتے ہیں شاندار بائنگ کا موقع اس سمیں بنا ہوا ہے لیکن اگر پہلے سے ہی آپ کے پورٹ فولیو میں شامل ہے تو بس آپ یہاں پر ہولڈ کر کے رکھیں یہی سٹریٹیجی آپ کو بنانی ہے اس سمیں پی آئی انڈسٹریز کے اندر آپ چاہیں تو اپنی خود کی انیلائیزز خود کی ریزرچ ضرور کر کے چل سکتے ہیں یہی بتانے کے لئے ہم نے ویڈیو بنائی تھی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواز